سات سو نواسی پہ وومیٹنگ ڈیورنگ پرگننسی یعنی کہ دوران حمل جبکہ ایک مہلہ گربورتی ہو اس کو جو الٹی لگتی ہے دوران گربہ وستہ گربہ وستہ کے دوران تو اس کو پڑھتے ہیں تو دوران حمل یعنی کہ گربہ وستہ میں جو الٹی لگتی ہے اس کی دو ٹائپ ہوتی ہیں وہ دو طرح سے لگتی گربہ وستہ میں جو الٹی لگتی ہے گربہ وستہ وہ دو پرکار سے لگتی ہے امیسس گریوڑم امیسس گریوڑم اور دو ہائپر امیسس گریوڑم غورaley جو الٹی لگتی ہیں گربہ وستہ میں ایک مہلہ کو وہ دو طریقے سے لگتی ہیں وہ دو ٹائپ کی الٹی ہوتی ایک جو ٹائپ ہے وہ امیسس گریوڑم اور ایک ٹائپ ہے ہائیپر ایمیسس گرائی ویڈم ٹھیک ہے جو ایمیسس گرائی ویڈم ہے سب سے پہلے ہم ایمیسس گرائی ویڈم پڑھتے ہیں ایمیسس گرائی ویڈم کو مورننگ سکنیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مورننگ سکنیس تقریباً جتنی بھی مہیلائیں گرب وطی ہوتی ہیں گرب دھارن کرتی ہیں ان میں سے 50% یعنی کہ آدھی آدھی مہیلائیں جو ہے وہ ایمیسس گرائی ویڈم ان کو ایمیسس گرائی ویڈم کی جو ایک لکشن ہے یا جو ایک شکایت ہے یا جو ایک نشانی ہے وہ ایمیسس گرائی ویڈم جتنی بھی مہیلائیں گرب وطی ہوتی ہیں ان میں سے 50% کو یہ شکایت کہہ لیجئے یا یہ condition کہہ لیجئے یا یہ نشانی کہہ لیجئے یعنی کہ آدھی مہیلاؤں کو جو ہے امیسیس گرائیوڈم امیسیس گرائیوڈم کس سے کہتے ہیں امیسیس گرائیوڈم دوران حمل یعنی کہ گرباوسطہ کے دوران ایک مہیلہ کو الٹی کا من کرنا الٹی آنا کچھا جی ہونا من خراب ہونا الٹی جیسا من ہونا اس کو امیسیس گرائیوڈم بولتے ہیں امیسیس گرائیوڈم میں وہ مہیلہ جو پہلی بار ماں بن رہی ہو یعنی کہ پرائیمی گرائیوڈا وہ مہیلہ جو پہلی بار ماں بن رہی ہو یعنی کہ پرسٹ پرگرنسی پرائیمی گرائیوڈا اس کو امیسیس گرائیوڈم کی امیسیس گرائیوڈم زیادہ دیکھنے میں آتا ہے جو ملٹی گرائیوڈا مہیلائیں ہوتی ہیں ایک تو ان کو پتا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہلکا سا جیمالش ہوگا تو وہ ذہنی طور سے تیار ہوتی ہیں جو ملٹی پیرا ہوتی ہیں یعنی کہ جن کو دو یا دو سے زیادہ بچے ہوتے ہیں جو دوسری بار یا دوسری سے زیادہ بار گرب ہوتی ہو رہی ہیں ایک تو ان کو پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ گرب ہوتی ہو چکی ہوتی ہیں پہلے اور ان کو ایک ایک ایکسپیوینس ہو جاتا ہے اس کا تو ایک تو ان کو پتہ ہوتا ہے وہ mentally prepared رہتی ہیں دماغی روپ سے تیار رہتی ہیں اور multi gravida میں جو primary gravida مہیلہ ہے primary gravida مہیلہوں کو اپکشا کرت زیادہ imesis gravida دیکھنے میں ملتا ہے multi gravida سے multi gravida میں کم دیکھنے کو ملتا ہے اور primary gravida کو زیادہ imesis gravida دیکھنے کو ملتا ہے جی پہلے تین مہینے گربہ وسطہ دھارن کرنے کے بعد گرب ٹھہرنے کے بعد ٹھیک ہے گرب ٹھہرنا یعنی کہ missed period missed period کیوں بول دیتے ہیں اس کو missed period بول رہے ہیں missed abortion نہیں بول رہے ہیں شبدوں پہ دیان دینا missed period کیوں بول دیتے ہیں کیونکہ جیسے ہی ایک مہیلہ گرب دھارن کرتی ہے حاملہ ہوتی ہے حمل گرین کرتی ہے حمل ٹھہرتا ہے ایسے ہی اس کو مہینے آنے بند ہو جاتے ہیں تو یہ missed period یعنی کہ missed ہو جاتے ہیں اس کا جو معافق دھرم ہے وہ missed ہو جاتا ہے ایک طریقے سے غائب ہو جاتا ہے اسی لیے اس کو missed period بھی کہہ دیتے ہیں گربہ وسطہ کو ٹھیک ہے تو جیسے ہی گرب ٹھہرتا ہے گرب ٹھہرنے سے لے کر کے تین مہینے یعنی کہ بارہ ہفتے تک جو ہے وہ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے اس کے بعد زیادہ تر یہ disappear ہو جاتا ہے یعنی کہ پھر یہ زیادہ تر دیکھنے میں نہیں ملتا بہت کم مہینے ہیں جن کو ساڑھے چار مہینے چھے مہینے یا کچھ مہیلاؤں کو ہلکا ہلکا سو جو ہے وہ پوری پرگرنسی میں رہتا ہے لیکن most of زیادہ تر جو ہے عام طور سے کیول تین مہینے یعنی کہ بارہ ہفتے تک جو ہے ایمیسیس گریوڈم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد نہیں ملتا اب اس کی قارن کیا ہوتے ہیں ایمیسیس گریوڈم کی اس کی وجائے کیا ہوتی ہیں اسباب کیا ہوتے ہیں ایس تی جی یعنی کہ کریونک گلینڈ ٹروپک ہارمون جو ہے یا کریونک ٹروپک ہارمون اور ساتھ میں ایسٹروجن یہ ہارمون جب زیادہ سکریٹ ہونے لگ جاتے ہیں زیادہ سکریٹ ہوتے ہیں تو ایمیسیز گریوڈم ہوتا ہے اور یہ جو ہارمون ہیں یہ صبح کے ٹائم جو ہے زیادہ سکریٹ ہوتے ہیں زیادہ ریلیز ہوتے ہیں اس لیے ایمیسیس گرائیوڈم یعنی الٹی کچھا جی کچھا من من خراب ہونا صوبہ کے ٹائم جو ہے گربوتی محلاؤں کو اپیک شاکرت دن کے باقی حصوں کے صوبہ کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے کیوں کیوں کہ صوبہ کے ٹائم جو ہے ایسی جی اور ایسٹروجن جو ہارمون ہیں یہ زیادہ سیکریٹ ہوتے ہیں جی دوسرا کیا ہے نیرو جینک فیکٹر نیرو جینک فیکٹر یعنی کہ دماغی طور سے اس طرح کا واتاورن اس طرح کا ماحول بنتا ہے کہ الٹی آنے لگ جاتی کیسے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں رب نے انسان کا جو جسم بنایا ہے وہ اس طریقے سے بنایا ہے رب نے جو انسان کا جسم بنایا ہے کہ اگر اس میں پتھری ہو جائے اگر انسان کی جو پاخانہ ہے جو ٹٹی ہے وہ سوخ ہو جائے آتوں میں یعنی کہ قبض ہو جائے ٹھیک ہے جی پتھری ہو جائے یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انسان کے جسم میں نہیں ٹھیڑنی چاہیے انفیکشن ہو جائے ٹھیک ہے ٹی ایل سی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس طرح کی کسی بھی حالت میں جبکہ انسان کے شریر کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے انفیکشن میں کیا ہوگا بیکٹریہ ہوں گے وائرس ہوگا پروٹوزوہ ہوگا ٹھیک ہے یا پتھری انسان کے جسم میں ہو جائے یا قبض ہو جائے یعنی کہ پاکھانا سوک جائے آنٹوں میں کچھ بھی ایسی کنڈیشن ہو جائے انسان کے جسم میں جب کچھ بھی وہ چیز جو کہ انسان کے جسم کا حصہ نہیں ہے اگر وہ چیز انسان کے جسم میں رکھتی ہے تو انسان کا جسم کیا کرتا ہے تھوکنے لگ جاتا ہے کیوں کیوں کی پرکرتی یعنی کہ نیچر نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان تھوک کر کے اس چیز کو باہر نکالنے کا پریاد کرتا ہے تو چونکہ بچہ بھی تو باہر کی چیز ہی ہے چھیک ہے بچہ جو ہے وہ ہمیشہ تو ایک مہیلہ کے گرب میں نہیں رہتا وہ بھی ایک باہر سے آئی ہوئی چیز ہے گرب دھارن کیا ہے ماں نے چھیک ہے جو فرٹیلائزیشن ہوا ہے میل فی میل کے سپرم اور اوام کا اس کے بعد جو گرب دھارن ہوا ہے تو چونکہ گرب دھارن ہوا ہے ماں کے شریر کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود بھی روح ہے وہ بھی ایک باہر کی چیز وہ انسان کے جسم میں ایسا نہیں ہے کہ صدیو صدیو رہتا ہے چھیک ہے تو چونکہ یہ باہر کی چیز ہے تو انسان کا جو من ہے نیوروجینک فیکٹر وہ من کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو میرے شریر میں آ گئی ہے انسان کا شریر اس کو جو ہے تھوک کے ذریعے سے باہر نکالنے کا پریاد یعنی کہ انسان تھوکتا ہے یعنی کہ انسان کا من خراب ہوتا ہے کچھا جی ہوتا ہے جانک فیکٹر بولتے ہیں ٹھیک ہے جب کوئی مہیلہ جو ہے وہ گربوتی ہوتی ہے تو اس کا جو من ہوتا ہے اس کا من کرتا ہے کہ کوئی چیز شریر کے اندر آ گئی ہے اس کو باہر نکال دیا جائے تو اس طرح کی ایک نیچر ایک نیچر ہے یہ خدرت ہے تو اس میں جو ہے اس کی وجہ سے بھی الٹی ہاتی ہے یہ میسیز گریوڈ اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سمٹمز یعنی کہ نشانیاں کیا کیا ہیں جی صوبہ کے ٹائم جو ہے من خراب زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بمقابلے اب ایک ساکرت دن کے باقی حصوں کے ٹھیک ہے الٹی جو ہے وہ زیادہ تر واٹریو آتی ہے یعنی کہ پانی پانی سے آتا ہے لیکن کئی بار الٹی میں جو ہے پچھ تک آتا ہے یعنی کہ بائل تک آتا ہے یہ چیز ایسے کیوں بتائی جا رہی ہے یہ چیز ایسے اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اگر الٹیوں میں صرف پانی پانی آ رہا ہے اس کا مطلب اس ٹمک سے آ رہا ہے اس ٹمک سے جو ہے الٹی آ رہی ہیں لیکن اگر اس کے اندر بائل آنا شروع ہو جائے اس کا مطلب دیودینم تک سے کھچ کے آ رہا ہے جو پائلورک اینڈ آف اس ٹمک ہے وہاں سے آ رہا ہے اور ساتھ میں فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ جو دیودینم ہے وہاں تک سے مطلب جو ہے پت آ رہا ہے کیونکہ پت کہا ہوتا ہے پت آ رہا ہے الٹی میں تو وہ بھی زیادہ تر پانی پانی آتا ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے پت بھی آ جاتا ہے الٹی میں ٹھیک ہے جی ایک بات یہ ہے کہ جو امیسس گریوڈم ہیں کیا یہ کوئی بیماری ہے کیا امیسس گریوڈم کوئی بیماری ہے نہیں امیسس گریوڈم سمٹمز ہیں نشانیاں ہیں سمٹمز ہیں پرگننسی کے یعنی کہ پرگننسی کا ایک نشانی ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے اس میں گربتی مہلا کی صحت پر اس کے سواستے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے روز مرہ کے یعنی کہ جو دینک جیون میں اس کے کاریے ہوتے ہیں ان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نورمل چیز ہے یعنی کہ گربہ وسطہ میں ہونے والے لکشن ہیں گربہ وسطہ کی نشانی ہے نورمل چیز ہے یہ کوئی بیماری نہیں ٹھیک ہے اب لیکن اگر الٹیا زیادہ لگنے لگ جائیں ویسے تو اس کے لیے کسی دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور بارہ ہفتے کے بعد جو ہے اس کا علاج بتا رہے ہیں بارہ ہفتے کے بعد جو ہے اپنے آپ ہی جو ایمیسس گرائی ویڈم ہے ڈی سیپ کیر ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ لکشن سامنے نہیں آتے یہ نشانیاں سامنے نہیں ٹھیک ہے اسپونٹینیسلی ایک شبد پر یہ گوتا ہے اسپونٹینیسلی یعنی کہ خود با خود اپنے آپ جو ہے یہ ایمیسس گرائی ویڈم جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بارہ ہفتے کے بعد یعنی کہ تین مہینے کے بعد ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ جو الٹیاں ہیں یہ جو من خراب ہے اگر یہ بیماری بھی نہیں ہے لیکن کم سے کم پریشانی تو ہوتی ہے کیونکہ جب ایک مہیلہ یا کوئی بھی اگر الٹی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے طبیعت کے اوپر انسان کے شریر کے اوپر زور تو پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ زیادہ ہو جائے تھوڑا سا تھوڑا سا کی بات کر رہے ہیں زیادہ کی بات نہیں کر رہے ہیں یا یہ اکمان لیجئے اگر زیادہ لنگ بے ٹائم تو پہلے تو یہ ہے کہ گربوتی مہیلہ جیسے ہی صبح کو اٹھے اس کو فوراں کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے کیونکہ کھالی پیٹ یہ زیادہ آتی ہے کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے کھالی پیٹ زیادہ نہیں رہنا چاہیے بسکٹ وغیرہ کا انتظام رکھنا چاہیے اپنے پاس جیسے ہی صبح کو اٹھے ایک دو بسکٹ کھا لیا تھوڑا سا پانی پی لیا پیٹ میں کچھ چلا جائے گا اس کے بعد جو ہے جو ایمیسس گرائی ویڈم ہے یہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور کھالی پیٹ مریضہ کو یعنی کہ گربوتی مہیلہ کو نہیں رہنا چاہیے ایک کیا ہے چکنا چپڑا اوائیڈ کرنا چاہیے جو آئیلی پھوڑت ہیں جو آئیلی کھانا ہے جو چکنا چپڑا پوری وغیرہ ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں پراتھا وغیرہ ہیں اس طرح کی چیزوں سے ایک گربوتی مہیلہ کو بچنا چاہیے جی سوپ وغیرہ جیسے کہ ٹومیٹ اور سوپ ہیں اس طرح کی جو سوپ سوتے ہیں چونکہ یہ جو ہے اینرجی بھی دیتے ہیں اور یہ زیادہ بھاری بھی نہیں کرتے پیٹ میں سوپ وغیرہ جو ہے پینے چاہیے ایک بار میں ہی پورا پیٹ بھر کے پھل ہو کے کھانا نہیں کھانا چاہیے تھوڑا تھوڑا کئی بار کئی شفٹ میں کھانا کھانا چاہیے ہلکا کھانا کھانا چاہیے یعنی کہ جو کھانے کی جو پرکرتی ہے جو پرورت کی ہے وہ ہلکا ہو جیسے مون کی دال کی بھیڑی دلیا مون کی دال میں روٹی چوڑ لی اس طرح کا جو جو ترکے سے جو ہلکا کھانا ہے جس میں ڈائیجیشن کو یعنی کہ قوت حازیما کو یعنی کہ پاچن شکتی کو پاچن سنتر کو زیادہ زیادہ طاقت کا زیادہ مطلب زور نہ لگانا پڑے جو بہت جلدی حضم ہونے والی کھانے وہ دیں تاکہ جلدی سے حضم ہو جائے اور گروتی مہیلہ کو پورن انرڈی پورن طاقت ملے ٹھیک ہے کیونکہ گروتی مہیلہ کی اگر ساری انرڈی کھانے پر ہی ویسٹ ہو جائے گی تو وہاں تو بہت زیادہ انرڈی کی ضرورت ہے بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے بچے کا نرمان ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اچھا ہے کہ کھانا ہلکا دیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی بار دیا جائے ٹھیک ہے جی لیکن اگر اس کے باوجود بھی الٹی آ رہی ہے یہ سارے سکنیک یہ سارے جو طریقے ہیں یہ اختیار کیے جا رہے ہیں اپنائے جا رہے ہیں ان کو استعمال میں لائے جا رہا ہے اس کے باوجود بھی اگر الٹی آ جائے تو پھر ٹھیک ہے پھر الٹی روکنے والی دوائی یعنی کہ الٹی روکنے والی دوائی کو بولتے ہیں anti-ematic drug anti کا مطلب anti-ematic جو الٹی کو روک دے drug کا مہینہ دوائی یعنی کہ الٹیوں کو روکنے والی دوائی جس میں ایک کیا ہے ریگلان tablet بھی آتا ہے injection بھی آتا ہے مطلب tablet بھی آتی ہے اور injection بھی آتا ہے ریگلان کے نام سے اس کے اندر salt یعنی کہ formula جو ہوتا ہے ہے وہ ہوتا ہے میٹوکروپرامائی ٹھیک ہے فینو باربیٹیٹ ویٹمین بی ون ویٹامین بی ون کو تھائیمین کہتے ہیں اور ویٹامین بی سکس کو جو ہے پائیری ڈاکسین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ویٹامین بی ون ویٹامین بی سکس دیا جائے اور ایک چیز اور دھیان رکھنے کی ہے یہ جو ایمیسس گرہ ویڈم ہوتا ہے اس کا ایسی جی ایسٹروجن کا ریلیز تو ہوتا ہی ہے نیروجینک فیکٹر تو ہوتا ہی ہے اس کا ایک کارن جو ہے وہ ویٹامین بی سکس یعنی کہ پائیری ڈاکسین اور ویٹامین بی ون یعنی کہ ہائی مین کی کمی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک نشانی ہے ایک کمٹم ہے ایک نورمل چیز ہے اور گربوتی محلہ کے سواستے پہ اس نے کوئی پرک نہیں پڑتا ہے اب آگے پیج نمبر سات سو اکیانوے پا جائیے آپ پیج پلٹ لیجئے ہائی پر إمیسس گرہی وڈم پیچھے ہم کیا پڑھ رہے تھے îمیسس گرہیڈم اب ہم پڑھ رہے ہیں ہائیپر إمیسس گرہی وڈم ہائیپر کے م Aufی Sweet're D کے مہنی کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے إمیسس گرہی وڈم تو آپ جان گئے ہیں وہی جو پہلے تھا یعنی کہ گربہ وسطہ کے دوران الٹیو کا آنا اس کو إمیسس گرہی وڈم کہتے ہیں لیکن ہائیپر جب یہ زیادہ ہو جائے اس کے اندر عتش یوکتی ہو جائے عتش یوکتی علنکار ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہوگا ہندی میں عتش یوکتی علنکار یعنی کہ جب اس کے اندر زیادتی ہو جائے اُلٹیا بے تہاشہ آنے لگ جائے کنٹرولٹ آنے لگ جائے جو بھی گربوطی مائلہ کھائے وہ فوراں باہر اگر یہ سیچویشن بن جائے اس کو بولتے ہیں ہائپر ہائپر کا معنی ہی زیادہ ہوتے ہیں جب کوئی گصہ ہو رہا ہو اسے بھی بول دیتے ہیں آپ ہائپر ہو رہے ہیں آپ کو ہائپر نہیں ہونا چاہیے ہائپر کا معنی کیا ہے جو ایک نورمل کنڈیشن ہے اسے زیادہ ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کا زیادہ ہو رہا ہے آپ گصہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہائپر کا معنی گصہ نہیں ہائپر کا معنی زیادہ ہائپر ہائپر ایمیسیس گرائی ویڈم یعنی کہ وہ اُلٹیا جو کہ گربا وستہ میں آتی ہیں ان اللٹیوں کی جو ہے تعداد بڑھ گئی ہے گنتی بڑھ گئی ہے اب ماترہ بھی والٹی میں جو اندر سے آپ میں ٹھول نکل رہا ہے وہ بھی زیادہ نکل رہا ہے یعنی کہ والٹیوں کی جو تیریوتا ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کو بول دیتے ہیں ہائپر ایمیسیس گریوڈم ٹھیک ہے جی اب ہائپر ایمیسیس گریوڈم اور ایمیسیس گریوڈم میں یہی فرق ہے کہ ایمیسیس گریوڈم ایک نارمل نورمل سمٹم ہے اور ہائپر ایمیسز گرائی ویڈم جو ہے وہ ایک نورمل سمٹم نہیں یہ ایک پریشانی ہے یہ ایک سمسکہ ہے گربہ وسطہ اگر ہائپر ایمیسز گرائی ویڈم ہو جائے تو اس سے کیا کیا دکت ہو سکتی اس سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے یعنی کہ پھانی کی کمی ہو سکتی کیونکہ جتنا پیا کھایا جاتا ہے جوس پیئے پانی پیئے گربوتی مہیلہ یا کھانا کھائے یا کچھ بھی کھائے جو بھی گربوتی مہیلہ کھاتے ہو وہ پوراں سارا پورا کا پورا باہر آج مال نیوٹریشن کہتے ہیں الیکٹرولائٹ کی کمی ہو جائے ویٹمنٹ کی کمی ہو جائے اور دوسرے جو ضروری پوشکتتو ہیں انسان کے شریر کے لیے ان کی کمی ہو جائے یعنی کہ مال نیوٹریشن ہو جائے اور گربوتی مہیلہ کا جو سواستہ ہے وہ خراب ہو جائے یعنی کہ ہائپر ایمیسیس گرائیوڈم میں گربوتی مہیلہ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے مال نیوٹریشن ہو سکتا ہے اس کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے زیادہ الٹی لگنے کی وجہ سے کاؤز اس کی کیا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایک تو نمبر ایک تو وہی جو کہ ایمیسیس گرائیوڈم میں ہوتا ہے یعنی کہ ایچ سی جی جو ہیمون کوریونک گونیرو ٹروفن ہارمون ہیں اگر یہ زیادہ ریلیز ہو جائے زیادہ نکلنے لگ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد نیوروجینک نیوروجینک کا مطلب کیا ہے نیوروجینک کا مطلب یہ ہے جب دماغ نہیں توڑ سے اس کو زیادہ مطلب بوڑی جو ہے اس کو زیادہ محسوس کرنے لگ جائے ٹھیک ہے دیکھیں کچھ انسان ایسی ہوتے ہیں کہ موٹی چال کے انسان ہوتے ہیں وہ جلدی سے کس کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ وہ چار چوتھے مہینے میں پہنچ جاتی ہیں ان کو پتہ بھی نہیں لگ مطلب وہ فیل ہی نہیں کرتی اس چیز کو چوتھا مہینہ چلا ہوا ہوتا ہے ان کو مطلب یہ مان لیجئے کہ ان کو سولہ ہفتے نکل گئے ہوتے ہیں اور وہ اس کو فیل ہی نہیں کرتی جب پانچویں چھٹے ہفتے میں کیوٹننگ جا کے شروع ہوتی ہے پانچویں مہینے میں اور بچہ جو ہے اندر جو ہے حرکت شروع کرتا ہے تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ارے اس کو زیادہ مطلب انہیں پتہ بھی ہوتا ہے تو زیادہ اس کو مطلب وہ دماغ سے محسوس ہی نہیں کرتی لیکن کچھ مئل آئے کیا ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ جس دن سے گرب ٹھہرتا ہے انہیں اسی دن سے جو ہے حالت خراب رہنے لگ جائے تو یہ کیا ہے نیوروجینک پیکٹر یعنی کہ کچھ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں اور کچھ اس کو بہت زیادہ محسوس نہیں کرتی یہ کیا ہوتی ہے جبکہ آتوں کی موٹلیٹی آتوں کی موٹلیٹی کا مطلب کیا ہے آتے جو ہے نا آتے آتے ایسے ایسے کرتی رہتی ہیں جو انسان کی آتے ہیں وہ ایسے ایسے اس کو جو ہے پیراسٹالٹک مومنٹ بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آتوں کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ آگے سے رکھتا رہتا ہے جب آتے ایسے 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 کرتی ہیں آتوں کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ آگے سرکتا رہتا ہے کیونکہ آتوں کے پیچھے کوئی پریشر تھوڑی پڑا ہوا ہے کھانے کو دھکیلنے کے لیے بس وہ کیا ہے کہ آتے ہیں ایسے 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 کرتی ہے کھانا آگے سرکتا رہتا ہے اور آگے پاہانا یعنی کہ ٹائلیٹ نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی پیچھے کا کوئی پریشر تھوڑی ہے وہ جو آتوں کی مومنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے کھانے کو آگے سرکاتی ہے اگر یہ آتوں کی جو مومنٹ ہے انٹیسٹائنل مومنٹ ہے یعنی کہ اس کو گیسٹرک موٹیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں گیسٹرک کا مطلب یہاں پیٹ کی موٹیلٹی نہیں ہے یہاں گیسٹرک کا مطلب پیٹ کی جو موٹیلٹی ہے وہ بھی ساتھ میں آتوں کی موٹیلٹی ہے یعنی کہ جو پیٹ کا کام ہے وہ بھی آتوں کا کام ہے اگر وہ تھوڑا ڈشٹپ ہو جائے موٹیلٹی یعنی کہ مومنٹ یعنی کہ جو اس کی حرکت ہوتی ہے اگر وہ کم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ایک تو وہ کم ہو رہی ہے اوپر سے گرب ہوتی ہے ایک مہیلہ تو ہائپر ایمیسز کرائی ویڈم میں وہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے تھائیمین یعنی کہ ویٹامین بی ون اور پائرڈاکسین یعنی کہ ویٹامین بی سکس اگر یہ ان کی زیادہ کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ایک مہیلہ ایک گرب ہوتی مہیلہ ہوتا ہے ہائپر ایمیسز گرائی ویڈم کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایمیسز گرائی ویڈم کوئی بیماری نہیں ہے ایمیسز گرائی ویڈم کی بات کر رہا ہوں ایمیسز گرائی ویڈم کوئی بیماری نہیں ہے نورمل اُلٹیا ہے تیم مہینے تک تب کو آتی ہیں بار آفتے تک اس کے بعد ڈیسیپئیر ہو جاتی ہیں لیکن یہاں ایسی کونسی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ہائپر ایمیسز گرائی ویڈم میں جاتی ہے ایک مہیلہ ٹھیک ہے تو جو کہ پرائیمی گرائی ویڈا یعنی کہ پرثم بار جو ایک مہیلہ گرب ہوتی ہو رہی ہے گرب دھارن کر رہی ہے اس کو وہ ہائپر ایمیسز گرائی ویڈم میں جانے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کئی بار ملٹی گرائی ویڈا بھی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ہائیڈیٹی فارم مول اس کو ہم آگے پڑھائیں گے آپ کو ہائیڈیٹی فارم مول کس کو کہتے ہیں ہائیڈیٹی فارم مول میں کیا ہوتا ہے جو پرگننسی ہوتا ہے جو گرب ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے اندر بچہ ڈیولپ نہیں کرتا بلکہ ہوتا کیا ہے اس کے اندر جو فیٹس ہے وہ ایک مطلب ایک تریقی سے گوبارہ سا بنتا ہے اندر اور اس کے اندر جو ہے پون پانی سا بھرا ہوتا ہے بلڑ بلڑ ساتھ مطلب بھرا ہوتا ہے اس کے اندر بچے کے اورگن نہیں تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے اس میں ہائیڈریٹی فوم مول میں ہائیڈریٹی فوم مول میں مطلب کیا ہوتا ہے اس کے اندر پن پن سے نکلتی ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یوٹرس کی جو دیوار ہے یوٹرس کی جو دیوار ہے اینڈومیٹریم میومیٹریم پیرامیٹریم تو یہ یوٹرس کی دیواروں میں کیا ہوتا ہے پن پن سے نکلتی ہیں اور یہ گز جاتی ہے اس کے اندر یوٹرس کی دیواروں میں گز جاتی ہے یہ کئی بار بہت سیریس کنڈیشن ہوتی ہے کئی بار یہ اسنی سیریس کنڈیشن ہو جاتی ہے ہائیڈریٹی فارم مول کہ اسٹریکٹومی کرنی پڑتی ہے اسٹریکٹومی یعنی کہ بچے دانی ہی پوری نکالنی پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہائیڈریٹی فارم مول کی کنڈیشن پیدا ہو رہی ہے ایک مہیلہ کو کیوں کہ ایسے تو نہیں پتا لگتا بھائی کسی کے چہرے پہ تھوڑا ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہائیڈریٹی فارم مول ہے کیسے پتا لگے گا الٹرساؤن سے پتا لگے گا ٹھیک ہے الٹرساؤن میں وہ چیز سامنے آئے گی تو لیکن ہائیڈریٹی اگر کسی کو بہت زیادہ الٹی آ رہی ہے تو ہمیں کیسے پتا لگا رہا ہے ہمیں ظاہر سی بات ہے الٹرساؤن کرانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو ہر مہیلہ کو جس کو الٹے زیادہ آ رہی ہے وہ مہیلہ جو ہے اس کو ہائیڈریٹی فارم مول ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور بھی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نہیں لیکن ہائیڈریٹی فارم مول بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی مہیلہ اس طرح کیا آتی ہے آپ کے پاس تو آپ کو دھیان لکھنا ہے کہ اس کا جو ہے کیا کرانا ہے الٹرساؤن درور کرانا ہے مشورہ دے دینا ہے اپنی طرح سے کہ آپ کو الٹرساؤن کرا لینا چاہیے زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے ہائیڈریٹی فارم مول جو ہے ڈائیگنوز ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو بتانے لگ جائیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو بولنا چاہیے کہ آپ ایک بار کو الٹرساؤن کو کرا لینا چاہیے اور اس کا مطلب ان کو سمجھانا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے شروع میں ہی ہائیڈریٹی فارم مول اس کا کلیریفکیشن دینا شروع کر دیا بتانا شروع کر دیا اور بعد میں نہ آیا پھر جو ہے گوکٹر کی ایمیج خراب ہوتی ہے تو شروع میں کچھ نہ بتایا جائے کچھ بھی ڈائیگنوز نہ بتایا جائے صرف اتنا مشورہ دیا جائے کہ آپ کو الٹیاں زیادہ آ رہی ہیں آپ کو ایک الٹر فارم کرا لینا چاہیے ٹھیک ہے جی کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ مہیلاؤں کو ہائیپر ایمیسیس گرائیوڈم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہائیپر ایمیسیس گرائیوڈم ہوتا ہے فیملی اسٹری فیملی اسٹری مطلب کیا ہوتا ہے جن مہیلاؤں کو ہائیپر ایمیسیس گرائیوڈم ہوتا ہے یعنی کہ ہائیپر ایمیسیس گرائیوڈم ہوا بہت بے تہاشا اولٹیلہ کی جو کھایا وہ بار ان کی بیٹی میں وہ لکسن مل سکتے ہیں مان لیجیے ایک ایسی محلہ جس کو ہائی پریمیسز گرائی ویڈم ہے اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا بیٹی کو جنم دیا بیٹی جو ہے بڑی ہو گئی 22-24 سال کی ہو گئی ویوہ یوگی ہو گئی اس کی شادی کر دی اس کو پرگننسی ٹھہ دی تو چونکہ اس کی ماں کو ہائی پریمیسز گرائی ویڈم تھا تو فیملی ہسٹری سے بھی یہ جو گن ہے یہ جو پریشانی ہے یہ فیملی سے بھی ٹرانسفر ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسی کی ماں کو ہائی پریمیسز گرائی ویڈم کی شکایت ہے تو ممکن ہے مطلب یہ کنفرم نہیں ہے کہ جس کی ماں کو ہے اس کی بیٹی کو ہائی پریمیسز گرائی ویڈم ہو لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی بار یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اگر ماں کو ہائی پریمیسز گرائی ویڈم ہے تو بیٹی کو بھی ہائی پریمیسز گرائی ویڈم ہو سکتا ہے انپلینڈ پرگننسی پلینٹ پرگننسی کے مطلب کیا ہوتا ہے مان لیجئے پرگننسی پلین نہیں کی تھی کوئی سوچ ویچار کر کے جو ہے مطلب پلین نہیں کیا تھا مطلب ایک سوچ ویچار کر کے جو گربدارن کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا تھا بلکہ گربدارن ہو گیا ایسے ہی ہزمین وائف ملے آپس میں اور گربدارن ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا کہ گربدارن ہو گیا تو ات کے بعد جو ہے وہ الٹیا لگنی شروع ہو گئی ٹھیک ہے تو صاحب تھی بات ہے الٹیا بڑھ سکتی ہے بغیر پتہ بھوری اس میں فیملی فیٹس ٹھیک ہے یعنی کہ ماں کو ہے تو بیٹی کو بھی ہو سکتی ہے اب نشانیاں کیا کیا ہیں دیکھیں نشانیاں کیا ہیں کہ کئی بار الٹیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنی زیادہ الٹیاں ہوتی ہیں کہ مہیلا کا ٹوٹل وزن کا 50% جو ہے کم ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر 70 کلو کی ایک ماں ہے تو 35 کلو کی بھی رہ سکتی ہے اگر اس کو پھر ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے ہائی پری میچز گریبڈم ٹھیک ہے اولیگو یوریا یعنی کہ پشاب کم آنا شروع ہو جاتا ہے اولیگو یوریا کیوں نہیں کیوں ہوگا کیونکہ جو کھایا جو پیا وہ تو پشاب وہ تو الٹی کر دیا نہ کچھ پیٹ میں گیا نہ کچھ گردوں میں گیا جب اندر کچھ گیا ہی نہیں تو پھر پشاب کس کا بنے گا تو اولیگو یوریا یعنی کہ پشاب میں کم ہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی نیچے والی پسلیاں جو نیچے والی پسلیاں ہیں اور پسلیوں کے نیچے جو ابڈومن ہیں اپر ابڈومن یعنی کہ ابڈومن کا اوپر والا حصہ اس میں دکھن ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ اتنا زور پڑتا ہے بار بار الٹیا کرنے پر کہ پسلیاں ایسے دکھتی ہیں کہ اگر پسلیوں کے اوپر ہاتھ بھی رکھ دے تو ایسے لگتا ہے جیسے ذخم کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہو بہت تکلیف ہوتی ہے پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے ڈیہائیڈریشن ہو جاتا ہے کیونکہ جو کھایا پیا جاتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے ہارٹ بیٹ جو ہے دل کی جو دھڑکن ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے یہ دونوں چیزیں لگے لگے ہیں شرنکرن آئیز کہتے ہیں آنکھوں کے اندر جھریا پڑ جانا آنکھیں جو ہے سکڑ گئی ساتھ میں کیا آنکھیں جو ہے گڑھے بن گئے آنکھوں کے چاروں طرف ٹھیک ہے تنگ یعنی کہ زبان زبان سوک گئی خوشک ہو گئی زبان ٹھیک ہے جسمانی حرارت یعنی کہ بوڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو دست لگ جاتے ہیں تو اس کو ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ دیہائیڈریٹیڈ ہو جاتا ہے پانی کی کمی ہو جاتا ہے یہاں بھی دیہائیڈریٹیڈ ہو رہا ہے یہاں الٹیر لگنے کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو دیہائیڈریٹیڈ کی وجہ سے ہلکا سا ٹیمپریچر شریعہ کا بڑھ جاتا ہے علاج کیا ہے سب سے پہلے علاج یہ ہے کہ مریض کو ہسپیٹل میں بھرتی کر دیا جائے کیونکہ یہ ایک نورمل سے کنڈیشن نہیں ہو انفیوزن یعنی کہ آئی وی فلوڈ یعنی کہ بوٹل جو فلوڈ ہوتا ہے آر ایل ڈی این ایس وغیرہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو لگایا جائے ٹھیک ہے اور فلوڈ کی یعنی کہ پانی کی اور الیکٹرولائٹ کی یعنی کہ کھنی جن لونوں کی پورتی کی جائے ٹھیک ہے الٹی روکنے کی دوائیاں جیسے ریگلا جس کو میٹو کلوپرامیڈ کہتے ہیں اور فنارگن وغیرہ جو ہے وہ استعمال کی جائے پائردوکسن وٹمین بی سکس اور پائمین وٹمین بیون استعمال کرائے گا اور ایک نرس کے لیے ایک نرس کے لیے شب دیئے ہیں کہ وہ دورانے ہسپٹلائزیشن یعنی کہ جبکہ کوئی اس طرح کی حاملہ گرب وطی جو کہ ہائپر ایمیسز گرائیوڈم میں ہو بھرتی ہو اپنی طرح سے اس کو کوئی انجیکشن نہ لگائے جو ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر جو کنسلٹینٹ یعنی کہ جس کے انڈر میں مریض بھرتی ہو وہ جو آرڈر کریں وہ ہی لگائیں یا انہیں جو اگر کچھ لگانا ہے بیچ میں ضرورت پڑ رہی ہے تو انہیں پوچھ کے لگا ان سے اجازت لینے کے بعد یہ ہمارا ایمیسز اور ہائپر ایمیسز گرائیوڈم اور ہائپر ایمیسز گرائیوڈم پورا ہو گیا ان میں ایک چیز کا دیان لگنا ہے ایمیسز گرائیوڈم ایک نورمل سیمٹم ہے اور ہائپر ایمیسز گرائیوڈم ایک دکت ہے چیک ہے جی اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے الٹیا جو ہیں ومیٹنگ دیورنگ پرگننسی یعنی کہ گربہ وستہ کے دوران یعنی کہ دوران حمل کہتے ہیں الٹیوں کو چیک ہے جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب پیج نمبر سیون نائن سیری پہ آپ لوگ کھول لیجئے پیج پر لیجئے ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ ٹاپک اُلٹیو والا پورا ہو گیا ہے ایمیسز گرائیوڈم اور ہائپر ایمیسز گرائیوڈم پورا ہو گیا ہے آپ لوگ پیج نمبر سیون نائن سیری یعنی کہ ساتھ تو سیرانوے پہ آ جائیے سیرانوے چورانوے پیچھانوے چھانوے پڑھیں گے اس میں اب ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں ایبورشن ایبورشن کو یونانی میں اسپاس کہتے ہیں یاد رکھنا آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لینا ایبورشن کو یونانی میں اسپاس کہتے ہیں ٹھیک ہے ہندی میں گربپاس کہتے ہیں ہندی میں گربپاس کہتے ہیں یونانی میں اسپاس کہتے ہیں انگلیش میں الوپیسک میں ایبورشن کہتے ہیں اور بھی کئی نام ہیں پھر آل آپ ایبورشن دیکھیں جی دیکھئے کسے کہتے ہیں ایبورشن گرباوس تھا یعنی کہ پرگننسی یعنی کہ حمل یعنی کہ جب ایک مہیلہ کے گرب میں کوئی شیشو ایمبروئی ایر فیٹرس جب پل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوئی گربہ وستہ اور گربہ وستہ جو ہے وہ ترمینیٹ ہو جائے یعنی کہ ختم ہو جائے چاہے وہ خود بخود ہو جائے یعنی کہ سپونٹینیسلی یا وہ کر دی جائے جانا پوچھ کر کے جس کو انڈیوسڈ بولتے ہیں گربہ وستہ یعنی کہ پرگننسی چاہے خود بخود ختم ہو جائے خراب ہو جائے ختم ہو جائے ٹھیک ہے یا وہ جان بوجھ کر میڈیسن وغیرہ سے یا کیسے بھی یا کیسے بھی کر دیا جائے ٹھیک ہے اگر خود بخود ہو رہی ہے تو اس کو سپونٹینیس بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یونانی میں اسقات مرضی کہتے ہیں اسقات مرضی یعنی کہ ایسا اسقات جو اپنی مرضی سے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے انڈیوسڈ ٹھیک ہے انڈیوسڈ کو کیا بولتے ہیں جو ارادے سے کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے اسپونٹینیس یعنی کہ خود بخود یعنی کہ بغیر اختیار کی اسپونٹینیس کیسا ہے خود بخود جو خود بخود ہوگا جس میں کوئی دوائی وغیرہ استعمال نہیں کی گئی کوئی ٹرک استعمال نہیں کی خود بخود اگر ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اگر ارادہ ہو رہا ہے اس قاتل مرضی یعنی کہ مان لیجئے اگر گرب کو جو ہے بچے کا جو ہے مستقی پورا نہیں بنا تھا دماغ نہیں بنا یہ بچہ اور جو ڈاکٹر کا جو ایک پینل ہے اس کے لئے ڈاکٹر کا پینل بیٹھتا ہے جو ڈیکلیئر کرتا ہے کہ اسی پرگننسی کو جو ہے ترمینیٹ کیا جا سکتا ہے اور ڈاکٹر کے پینل سے نے ایجازت دی دی کہ اس کو ترمینیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو ایسا جو اس قاتل ہے ایسا جو ایبورشن ہے اس کو انڈیوسڈ ایبورشن کہیں جو بارادہ جانبوجھ کر کے ایک لیڑی مہیرہ چکٹک کے دورا اور ڈاکٹر کے پینل کے ایجازت کے بعد ایتھورٹی کے بعد لکھت روب میں ایتھورٹی کے بعد جو کرایا جا رہا ہے انڈیوسڈ ایبورشن کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اور جو اپنے آپ ہو رہا ہے اپنے آپ ہو گیا بلکہ ایک مہلہ چاہتی بھی نہیں تھی وہ جب بھی ہو گیا اس کو سپونٹینیس ایبورشن ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے ایبورشن اس کمہ کو بولیں گے یعنی کہ ایمبرو یا فیٹس کا گرب سے باہر نکلنا اس کمہ بولیں گے جبکہ وہ جو فیٹس تھا اس کا جو سمیہ تھا وہ گرب میں رہنے کا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ گرب میں رہنے کا ٹائم تھا اور اسی ٹائم جو ہے وہ چاہے وہ اپنے آپ باہر آ جائے یا وہ دوائیوں کے ذریعے سے کر دیا جائے دونوں کی دونوں کنڈیشن میں دونوں کی دونوں کنڈیشن میں جو ہے وہ ایبورشن کہہ رہا تھا جبکہ وہ گرب میں رہنے کا گربہ وستہ کا اس کا سمیہ ہو یہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جی سات مہینے کا بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے سروائیو کا مطلب کیا ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے دیکھیں بچہ ایکچولی کیا ہوتا ہے بچے کا بچہ جو ہے بچہ اپنی ماں کے اوپر پون تیڈ ڈیپینڈ ہوتا ہے بچہ اپنی ماں کے شریر کے اوپر پون تیڈ ڈیپینڈ ہوتا ہے آشریت ہوتا ہے آشریت کا مطلب اپنا کھانا پینا سب کچھ وہ اپنی ماں کے شریر سے لے رہا ہوتا ہے بچہ ٹھیک ہے لیکن سات مہینے کا جو بچہ ہے اگر وہ ڈیلیورڈ ہو جائے وہ پیدا ہو جائے تو وہ جو زندہ رہنے کا بھار ہے سمجھ رہے آپ جو زندہ رہنے کا بھار ہے جو سروائیو کرنے کا ایک کام ہے فینومینا ہے جو ایکشن ہے وہ سات مہینے کی اگر پرگننسی ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد سروائیو کر سکتا ہے اس دنیا میں زندہ رہتا ہے اپنی زندگی کو آگے چلا سکتا ہے اگر سات مہینے کی یعنی کہ اٹھائیس ہفتے کی پرگننسی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر سات مہینے سے پہلے کی پرگننسی ہے تو ایسی کنڈیشن میں انسان کے جسم کے کئی اور گنس جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیولپ نہیں ہوتے پورے نہیں ڈیولپ ہوتے پورے بسکت نہیں ہوتے پورے نہیں اپنا کام کرنے لگ جاتے اور سات مہینے یعنی کہ اٹھائیس ہفتے سے پہلے کی جو پرگننسی ہوتی ہے اگر وہ ڈیلیورڈ ہو جاتی ہے پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بچنے کے ساتھ نہیں ہوتے وہ پرگننسی ایسی جو ہے سروائیو نہیں کر سکتی ہے ایسا بچہ جو ہے ایسا جو فیٹس ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ سروائیو کر سکتا ہے جس کو اٹھائیس ہفتے گربہ وسطہ میں جہنے گزارنے ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے تاکہ ہم ایبورشن کو سمجھ سکے کہ ایبورشن ہے کیا چیز ٹھیک ہے اب بیس ہفتوں بیس ہفتوں میں کتنے مہینے ہوں گے پانچ بیس ہفتوں یعنی کہ پانچ مہینے یا پانچ مہینے سے پورو بچہ فیٹس چاہے وہ خود پیدا ہو یعنی کہ سپونٹینسلی یا با ارادہ یعنی کہ ارادتن یعنی کہ انڈیوسڈ پیدا کیا جائے اس کو ایبورشن کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ڈبلو ایچو جو ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن جو ایک انٹرنیشنل اورگنائزیشن ہے جو کہ سواستے کے اوپر الگ الگ تقریباً دنیا کے سبی ملکوں میں بہت بڑے پیمانے پر سواستے کے لیے کام کرتی ہے ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن اس کے نزدیک جو ایبورشن کی ڈیفنیشن ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ پانسو گرام کا پیٹس یا ایمبروئے اگر پانسو گرام تک کا پیٹس یا ایمبروئے پانسو گرام تک کا آدھا کلو کی بات ہو رہی ہے پانسو گرام تک کا پیٹس یا ایمبروئے پیدا ہو جائے ٹھیک ہے چاہے وہ خود بخود ہو جائے یعنی کہ سپونٹینیسلی یا وہ کرا دیا جائے یعنی کہ انڈیوس ایبورشن کہلائے گا یہ ڈیوی ایچو کی ڈیفنیشن ہے اور ویسی جو نورملی ڈیفنیشن میڈیکل ڈیفنیشن ہے وہ بیس ہفتوں یعنی پانچ مہینے پور پیدا ہوا بچہ ٹھیک ہے وہ سپونٹینیسلی ہو یا انڈیوسد ہو ایبورشن کہلائے گا ٹھیک ہے جی یہاں ڈیوی ایچو کے مجھے انوسار ہے وہ وزن ہے اور جو ایک نورملی ڈاکٹری کی جو ایک پریباشہ ہے اس میں بیس ہفتوں کا یعنی کہ پانچ مہینے کا وقت دیا ہوا ہے ٹھیک ہے خود با خود یعنی کہ سپونٹینیسلی جو ایبورشن ہوتے ہیں ان کو مسکریج بولتے ہیں مسکریج بولتے ہیں کاؤز آف ایبورشن ایبورشن کیوں ہوتے کیا وجہ ہوتی ہے ایبورشن ہونے ایبورشن ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے یہاں جو ایبورشن ہونے کی وجہ کو ہم سمجھ رہے ہیں ایبورشن ہونے کی جو وجہ ہے جو کاؤزز ہیں جو کارن ہیں وہ جو کارن ہیں وہ ایبورشن ہیں جو سپونٹینیسلی ایبورشن یعنی کہ جو خود با خود ایبورشن ہو جاتا ہے ترمنیٹ ترمنیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر ایک کروموسومل ایبورشن یعنی کہ مہیلہ کے جو کروموسومس ہیں ان کے اندر کچھ خرابی ہو تو جتنی بھی پرگننسی ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی پرگننسی ہیں اور پرگننسیوں سے جتنے بھی ایبورشن ہوتے ہیں تو ٹوٹل ایبورشن کے پچاس پرسنٹ یعنی کہ پچاس جتنے توٹل جو بچے ایبورشن ہوتے ہیں جو فیٹس ایبورشن ہوتے ہیں اس میں سے پچاس پرسنٹ صرف اور صرف کروموسومل ایبورشن یعنی کہ کروموسومس کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں آدھے ٹھیک ہے ٹوٹل ایبورشن کا اس کے علاوہ اور کیا ہے دیکھئے اسی میں ہے اس کے علاوہ ٹرائیسوی جو ہے یہ بھی کروموسومل ایبنورملی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ٹرائیسوی میں جو ابنورملی میں اس میں کیا ہوتا ایک تو سب سے زیادہ جو ابورشن ہوتے وہ ٹرائیسوی میں اور ٹرائیسوی میں کیا ہوتا ہے ٹرائیسوی کو ٹرائیسوی 16 یعنی ٹرائیسوی 16 16 ٹھیک ہے تو ٹرائی سومی کو ٹرائی سومی 16 بولتے ہیں اور اس میں جو سولوے نمبر کا کروموسوم ہے اس کے اوپر ایک گنسوتر زیادہ ہوتا ہے گنسوتر کیا ہوتے ہیں مہیلا میں xx گنسوتر ہوتے ہیں اور پروش میں x اور y گنسوتر ہوتے ہیں مہیلا میں کیا گنسوتر ہوتے ہیں xx اور پروش میں x y گنسوتر ہوتے ہیں اور جو جو گنسوتر جو ہوتے ہیں یہی بچہ جو ہے وہ میل ہونا ہے یہ فی میل ہونا ہے اس کا نردھارن کرتے ٹھیک ہے اور میل اور فی میل بچے کا جو نردھارن کرتے ہیں وہ وہ گنسوتر کرتے ہیں جو کہ باپ کی طرف سے آتی ہے ماں کی طرف سے گنسوتر ہوتے ہیں وہ x اور x ہوتے ہیں ڈبل x ڈبل x جو ہے وہ لڑکی کا ہوتا ہے اور x اور y کس کا ہوتا ہے لڑکے کا ہوتا ہے تو جو باپ کی طرف سے گنسوتر آتے ہیں جبکہ fertilization ہوتا ہے اس time جو fertilization ہوتا ہے جو باپ کے گنسوتر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے x اور y یا x اور x یعنی کہ لڑکا بننا ہے یا لڑکی بننی بننی ہے اس پیٹس کی یہ جو نردھارن ہوتا ہے یہ جو باپ کے گنسوتر ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے یہ بھی کئی بار سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو میل فی میل کا جو نردھارن ہوتا ہے وہ باپ کے گنسوتر سے ہوتا ہے یا ماں کے گنسوتر سے ہوتا ہے تو وہ باپ کے گنسوتر سے ہوتا ہے کیونکہ اس کی باپ کے گنسوتر میں x گنسوتر بھی ہوتا ہے اور y گنسوتر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایک ہوتا ہے پولی پولویڈی پولی پولویڈی کیا ہوتا ہے جو سیلس بنتے ہیں ان سیلس کے اندر جو نیوکلیس ہیں وہ بہت زیادہ بننے لگ جائیں تین گناہ نیوکلیس بننے لگ جائیں یا چار گناہ نیوکلیس بننے لگ جائیں اس situation میں بھی ایسا گرب جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹرائپلائیڈی یعنی کہ تین گناہ نیوکلیس نیوکلیس یعنی کہ کیندرک جو بنتے ہیں وہ بننے لگ جائیں جبکہ کوشی کا بھی بھاجن ہو رہا ہے بچہ بننا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر نیوکلیس زیادہ تعداد میں بننے لگ جائیں تین گناہ یا چار گناہ تعداد میں بننے لگ جائیں ٹرائپلائیڈی یعنی کہ تین گناہ بننے لگ جائیں اور ٹیٹرپلائیڈی یعنی کہ چار گناہ بننے لگ جائیں وہ situation بھی جو ہے اب آرٹ کے لیے ذمہ دار ہو سکتی ہے لیکن سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے ٹرائیسومی اس کے بعد ایک مونو سومی ہوتی ہے مونو سومی میں کیا ہوتا ہے ایک گنسوٹر کم ہوتا ہے ایک کرومو سوم یعنی گنسوٹر کی سنگ کیا کم ہوتا ہے ان کو یاد رکھنا ٹرائیسومی میں سب سے زیادہ ابورشن ہو سکتا ہے جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو ساری جو اے بی سی کر کے جو ہم نے دیکھا ہے ابورشن کے جو قارن دیکھے ہیں یہ کرومو سومل ایب نورملٹی یعنی کہ کرومو سوم کی خرابی ترائی سومی میں ایک زیادہ ہو جاتا ہے پولی پرویڈی میں نیوکلیس بڑھ جاتے ہیں مونو سومی میں ایک گنسوتر کرومو سوم کم ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے تشریح غیر طبعی یعنی کہ ایناٹمیکل ایبنور گرب وطی مہیلہ کے شریر کے اندر ہی کوئی خرابی ہو گرب وطی جو مہیلہ ہے اگر اس کے شریر کے اندر ہی کوئی خرابی ہو تو اس کی وجہ سے بھی گرب پات اس بات یعنی کہ ایبورشن ہو سکتا ہے انکمپلیٹ سر وکس انکمپلیٹ سر وکس کو کہتے ہیں انکمپلیٹ سر وکس بولتے ہیں جو سر وکس کو بولتے ہیں جو یوٹرس کے بالکل باہر باد کا حصہ ہے جس کو انقر رحم کہتے ہیں یعنی کہ بچے دانی کی گردن کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے یہ جو ہوتے ہیں اس کا بہت ہی سنگکیرن ایریا ہوتا ہے یعنی کہ ایک طریقے سے بہت ہی باریک راستہ ہوتا ہے سروکس جو کہ آپ اس کو فم رحم یعنی کہ یوٹرس کا مو بھی بول سکتے ہیں اور ان کو رحم بھی بول سکتے ہیں یعنی کہ یوٹرس کی گردن بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے گردن بھی بول سکتے ہیں مو بھی بول سکتے ہیں یہ بہت ہی مطلب سنکیرن یعنی کہ بہت ہی پتلا راستہ ہوتا ہے ٹھیک اس کا کام جو بہت سارے کام ہیں لیکن ایک کام اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جو فیٹس اندر ہے یا امرائی اندر ہے اس کو وہ ابورٹ نہ ہو جائے وہ نکل نہ جائے خارج نہ ہو جائے اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کس کا انقر رحم کا سروکس کا اگر کسی محلہ کی سروکس ہی پوری صحیح سے نہیں بنی ہوئی ہے قدرتی طور سے پرکرتی طور سے بناوٹی طور سے اشور کی طرف سے تو اس کو بھی ابورشن ہونے کے چانس زیادہ رہتے ہیں ہو سکتے ہیں کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ جو سروکس ہے وہ بچے کو روک نہیں پتا اور بچہ نکل دی پھر میں تھوڑا سا یہاں بتاتا چلو ایک پوائنٹ اس میں کئی بار کیا ہوتا ہے اس میں کچھ محلہ کو جن کو بار بار ابورشن ہونے لگ جاتے ہیں تو جو گائنکولوجسٹ ہوتی ہیں جو محلہ سکتسک ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہیں انڈر اینیسٹیسیا یعنی کہ انڈر اینیسٹیسیا یعنی کہ بے ہوش کرنے کے بعد انڈر اینیسٹیس کے بے ہوش کرنے کے بعد اس میں کیا کرتے ہیں اسٹیچ و اسٹیچ لگا دیتے ہیں ایک پروسیزر ہوتا ہے پورا اسٹیچ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اسٹیچ جو ہے لگا دیتے ہیں اور وہ اسٹیچ پورے نو مہینے لگے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں جا کر کے ان کو جب لگتا ہے کہ اب یہ مریض کبھی بھی آ سکتا ہے ان اسٹیچ کو نکال دیتے ہیں اور یہ انڈر اینیسٹیسیا میں ہوتا ہے چھوٹا کاملی ہوتا ہے نسکے سے آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ بے ہوشی میں ہوتا ہے جن مہیلہوں کا جو سروکس ہے وہ کمزور ہوتا ہے یعنی کہ وہ بچے کو جب ڈوک نہیں پاتا اور مہیلہ کو جو ہے مطلب دیکھتے ہیں کہ ایک دو بار جو ہے مطلب اس کو گرپات ہو گیا ہے تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں یہ پروسیزر کر دیتے ہیں جو سروکس ہوتی ہے اس کو ایک طریقے سے سل دیتے ہیں اس کی چیزے لگا دیتے ہیں اور یہ نسکے میں ہونے والا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو نولیج کے لیے ایسا ہی بتا دیا باقی آپ انکمپلیٹ سروکس کو سمجھ لیجیے کہ اگر سروکس جو ہے وہ پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہے اس کے اندر کمزوری ہے تو وہ بھی ایک کارن بن سکتا ہے گرپات کا کیونکہ وہ روک نہیں پاتا کنجینائٹل مار فورمیشن آف یوٹرس یعنی کہ یوٹرس جو ہے وہ پوری طریقے سے صحیح بنانا ہو بہت چھوٹا سا بنا ہو یا یوٹرس جو ہے یوٹرس ایکشلی یوٹرس جو ہے وہ نورمل یوٹرس ہوتے ہیں اب نورمل ٹائپس آف یوٹرس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بائی کوڈنیٹ یوٹرس یعنی کہ ایسے یوٹرس جن کے بیچ میں بھی کوئی نئی چیز اپنے آپ ہی بنی ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی بچہ ٹھہرنے کے بعد کچھ بڑا ہوتا ہے وہاں اندر جگہ ہوتی نہیں بچے کے جو جو ماں کا جو یوٹرس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر مطلب بیچ میں سے وہ جو ہے اس کے اندر ایک طریقے سے ڈیوائیڈیشن ہوتا ہے یعنی کہ ماس کا بنا ہوا کوئی ایک طریقے سے ایکسٹرا گروت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بچہ جو ہے زیادہ گروت نہیں کر پا تھا اور وہ ایبورشن ہو جاتا ہے یعنی کہ کچھ جو ہے پیدائیسی روپ سے یعنی کہ جو گروت ہوتی ماں ہے کو پیدائیسی روپ سے کیا کہتے ہیں یوٹرس میں کوئی پروبلم اگر ہو ایک فائیبروائیڈ فائیبروائیڈ کہتے ہیں جو ماس کی رسولی ہوتی ہے اس کی وجہ سے گروت ہوتا ہے اور اگر یوٹرس اندر سے چپکا ہوا یوٹرس ہے پورا بنا ہوا ہے لیکن اندر سے چپکا ہوا ہے خودرتی طور سے یا وہ کسی وجہ سے بعد میں چپک گیا تو اس کی وجہ سے بھی ایبورشن ہو سکتا ہے کچھ انفیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایبورشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں جیسے کہ روبیلا ہرپیز سیمپلیکس سائٹو میگیلو وائرس ٹھیک ہے ایچ آئی وی یہ جو ہرپیز سیمپلیکس اور سائٹو میگیلو وائرس ہے اس کے لیے ایک جانچ ہوتی ہے جس کو ٹورس کمپلیکس بولتی ہے جس کے اندر روبیلا بھی آتا ہے ہرپیز سیمپلیکس آتا ہے سائٹو میگیلو وائرس آتا ہے یہ سارے کے سارے وائرس آتے ہیں اور یہ ایبورشن ان سے بھی ایبورشن ہو سکتا ہے ہرپیس سمپلیکس تورس کومپلیکس میں تورس کومپلیکس میں یہ بیماری آتی ہے تو اس کی ایک جانچ ہوتی ہے تو اگر کسی کا بار بار گرپات ہو رہا ہے تو ایسی محیلہ کی یہ تورس کومپلیکس بھی کرا دیتے ہیں تھوڑی سی مہنگی جانچ ہے جیسے ڈوکٹر لال پیس لیب میں باقی دوسری لیب میں الگ ریٹ بھی ہیں کسی میں پندرہ سو ہے لیکن ڈوکٹر لال پیس میں جو ریٹ ہے وہ تقریبا تو یہ وائرل انفیکشن ہے اس کے بعد بیکٹریولوجیکل بیکٹریولوجیکل میں کون کون سے انفیکشن ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایبورشن ہو سکتا ہے گروسیل آرک کلیم آئیڈیا سپائروچیٹ یہ بیکٹریول انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ایبورشن ہو سکتا ہے پیراسائٹک کیا ہے توگزوپلازموسیس ہے اور ملیریا ہے یہ پیراسائٹک ایکچولی جو ملیریا کی جو دوائی ہوتی ہے وہ ملیریا کی دوائی بھی ہے ملیریا تو خود جو ہے ملیریا تو کاران بن ہی سکتا ہے ایبورشن کا اس کے علاوہ ملیریا کی جو دوائی ہے خاص طور سے کیونین اور کلورو کیونین وہ دوائی جو ہے وہ ابورٹیفیشنٹ ہوتی ہیں ابورٹیفیشنٹ ہوتی ہیں مطلب ایبورٹی فیشنٹ ہوتے ہیں مطلب وہ گرب کو خراب کر دیتی ہے کر سکتی ہے یعنی کہ ہنڈر پرچنٹ کرے گی کیونکہ کئی مہیلہیں جب ملیریا کا حیراج ہوتا ہے تو گربوطی مہیلہ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو ملیریا ہے اور ملیریا کا جو پیرا سائٹ ہے یہ بھی جو ہے ایک طریقے سے بچے کو گیر دیتا ہے پہلی بات دوسری بات جتنی بھی ملیریا کے لیے دوائی بنی ہوئی ہے تقریباً سب کی سب جو ہے ایبورٹی فیشنٹ ہوتے ہیں تقریباً تقریباً جیسے کہ آرٹی سونیٹ ایک دوائی ہے اس کے اندر پروپرٹی اتنی زیادہ نہیں ہے وہ بہت ہستک شیف ہے ملیریا میں لیکن جیسے کہ کلور چونین ہے کلور کیون ہے ایلفہ بیٹ آرٹی تر ہے اور لومی فینٹرائن ہے یہ جو دوائیے ہیں یہ دوائیے تو ہائیلی ایبورٹی فیشنٹ ہے ان سے تو بہت زیادہ جو ہے گرب پاتھ ہونے کے چانس رہتے ہیں لیکن آرٹی سونیٹ سے چانس کم بنتے ہیں اس کے باوجود بھی کیونکہ ملیریا کا تو پیراسائٹ ہی جو ہے وہ ایبورٹی فیشنٹ کافی ہے تو جب کوئی مہیلہ گرب وطی ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ دیکھئے اس میں کچھ چانس جو ہے کچھ چانس گرب پاتھ ہونے کے بھی بنتے ٹھیک ہے جب ٹریٹمنٹ کیا جائے تو مہیلہ کو جو گرب وطی مہیلہ ہے اس کو بتا دینا اچت ہوتا ہے اور وہ دوائیے استعمال کرنی چاہیے جن سے میں گرب پاتھ ہونے کے چانس کم ہوں جیسے کہ آرٹی سونیٹ ٹھیک ہے جی اب انڈوکرائن فیکٹرز انڈوکرائن فیکٹرز یعنی کہ کچھ ہارمونل گرڑ بڑیاں ایسی ہوتی ہیں خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہو جاتے ہو سکتا ہے جیسے کہ لیوٹیل فیس دیفیکٹ لپیڈی یعنی کہ جو لیوٹیل فیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ خرابی ہو جائے تھاریڈ گلینڈ کا سکریشن کم یا زیادہ ہو جانا جو کہ تھاریڈ گلینڈ ہے اس کا سکریشن جو ہے وہ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے کارپس لیوٹیم سے پروجسٹرون کا کم ہونا پروجسٹرون جو ہارمون ہے اگر وہ کم سکریٹ ہو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جبکہ ایک مہیلہ گربوتی ہو جاتی ہے پروجسٹرون ہے وہ کم ریلیز ہو رہا ہے کیونکہ پروجسٹرون جو ہے وہ گربا وسطہ کو یعنی کہ پرگننسی کو سپورٹ کرتا ہے لیکن اگر مان لیجئے وہ کم سکریٹ ہو رہا ہے تو کیا کرتے ہیں پھر پروجسٹرون کے انجیکشن لگاتے ہیں جو کہ مینٹین کے نام سے آتے ہیں ٹھیک ہے مینٹین کے نام سے آتا ہے اور اور کئی نام سے آتا ہے مینٹین کا نام سے آتا ہے جی گلسن پال بناتا ہے بیماریاں کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے گرب پاتھ ہو سکتا ہے جیسے دائیبٹیز میلائیٹس یعنی کہ شگر ٹھیک ہے شگر کی وجہ سے بھی گرب پاتھ ہو سکتا ہے ہارٹ ڈیزیز یعنی کہ دل کی بیماری کرونک نیفریٹیس یعنی کہ گردے میں کوئی بہت پرانا گر انفیکشن ہے خون کی کمی یعنی کہ انیمیا اگر ماں کے اندر پہلے خون پانچ گرام چل رہا ہے تو کیا بچے کو سروائیو کر پائے گی بچہ جو ہے وہ جب نہیں سروائیو کرے گا جب نہیں پلے گا اندر گر جائے گا ٹھیک ہے مال نیوٹریشن یعنی کہ جب اس کے اندر دوسری چیزوں کی کمی پڑ رہی ہو یعنی کہ کھنی جلونوں کی وٹامین کی ان چیزوں کی کاربوہیڈریٹ کی پروٹین وغیرہ کی ضرورت پڑ رہی ہو کمی پڑ رہی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جی کچھ دوسری فیکٹس یعنی کہ دوسرے تکھے ہوتے ہیں ساتھ میں کچھ اس طرح کی دوسری جو ہے حیبٹس یعنی کہ کچھ گربوطی مہیلاؤں کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گرب بات ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ہو جائے گا آپ جیان دیجئے میں اپنے ہر سینٹنس کے بعد سکتا ہوں شبد کا پریوک پڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ملیئریا ہو گیا یا مطلب جتنی بھی دکتیں ہیں کروہوں سے ابنورمالٹی ہے کہ گرب پاتھ ہوگا ہوگا نہیں ہو سکتا ہے سکتا ہے شبد کا پریوک کیا جائے گا کیونکہ کنفرم نہیں ہے کہ ایک یہی کارن ہو گرب پاتھ ہونے کی بہت سارے کارن ہم پڑتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے جی تو کیا ہے کچھ آدتیں کچھ ماں کی ایسی آدتیں یا کچھ ایسے کچھ ایسے پوائنٹ جن کی وجہ سے گرب پاتھ ہوتی ہے نمبر ایک تو ماں اگر بیڈی پیتی ہو بیڈی سگرٹ پیتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ماں شراب پیتی ہے ٹھیک ہے مگر ماں جو ہے وہ الکوہل کا سیون کرتی ہے شراب پیتی ہے اگر ماں جو ہے وہ شراب پیتی ہے اس کی وجہ سے وہ سکتا ہے شراب کی وجہ سے اگر ماں جو ہے وہ زیادہ عمر کی ہے یعنی کہ ماں جو ہے چالیس سال کی عمر کی ہے یا بیالیس سال کی عمر کی ہے کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ منوپاوز کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ جب جو مینسس ہوتے ہیں وہ ختم ہونے لگ جاتے ہیں ایک مہیلہ کو مہینے آنے بند ہو جاتے ہیں مینو پوز بولتے ہیں اس کو مینو پوز یا مینارچ مینو پوز بولتے ہیں مینو پوز بولتے ہیں تو اس میں اگر مان لیجیے بلکل نیر مینو پوز یعنی کہ جب کہ اس کا جو اس کا جو مہینے ہیں بلکل وہ ایک طریقے سے آنے بند ہونے لگ رہے اس تائم پہ گرب ٹھہر جائے تو اس طرح کا گرب کے بھی چانس کچھ چانس بہت کم چانس بنتے ہیں ایک کیا ہے گربہ وستہ میں ایکس رے کے سمپرک میں ایکس رے کی مشین کی بات نہیں کر رہا ہوں ایکس رے کی جو کرنے ہوتی ہیں ایکس کی جو کرنے ہوتی ہیں جن سے ایکس رے کھیچا جاتا ہے اگر کوئی گربوتی مہیرہ ان کے سمپرک میں آ جائے تو وہاں بھی جو ہے ایک طریقے سے گرب پات ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ آتی ہو جائے گا ایک دم ہانی کارک گیسوں کے سمپرک میں آنے پر گربوتی مہیرہ اگر کوئی آ جاتی ہے ہانی کارک گیسوں کے سمپرک میں آ جاتی ہے جیسے کہ لیڈ ہے آرسینی کے فورمل ڈیا ہیڈ ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے ایورشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں آج جتنا ہی باقی کل کسی کو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیجئے میں کلاس کو اینڈ